بسم اللہ الرحمن الرحیم جانشین ارمانی آپ کے خدمات میں حاضر ہے اس سرطہ ہمارے ساتھ مستاد محترم احمد علی بٹا صاحب موجود ہے ہم مستاد احمد علی بٹا صاحب کے تاثرات جانیں گے ایک دو منٹ ان سے لیں گے تاکہ ایکزیبیشن کے بارے سے وہ اپنی رائے کا اظہار کرے گی اسلام مستادی مالیکم السلام مرحبا مرحبا مستادی ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام نے بنایا ہے گرین اجرخان کی انتظامیہ نے بہت اچھا خوبصورت ہے یہ ایک پروگرام کو پیار کیا ہے اور کام یاد ہوا ہے مرکلیلہ مبارک بات دیتا ہو اس اجرخان کی انتظامیہ کو بھی کیا کہ اترے ایک چھوٹے سے توسیل کی سطح پر یہ پروگرام مدازت کی ہے مدازت کے قابلے خاص کام کی آکریشن میں نے بہت سارے پروگراموں میں کیسا لیا شامل بھی ہوا پر میں اس کو یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو نہیں تو بلکل کفرد ہے وہ ان سے کئی زیادہ بڑھ کر رہا ہے یہ پروگرام جو میں نے دیکھا ہے اچھی کہہ دیں گے اچھا کام یاد پروگرام کو اور راجہ صاحب کی کامشن ان کی کوشش شکو کہ میں سراتوں میں قابلت سے انکام کیا ہے ان کی دوست اور سارت اہباب سب اہباب جو ہے مرکل راجہ کی انتظامیہ کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے قابل تحسین ہے کام کا اور یہ دوسروں کے لئے بھی قابل تقلید ہے امید ہے انشاءاللہ آپ کی ہیں جو انہوں نے اتنا بڑا کام کیا یہ تحسین کی سطح پر یہ دلے جیسا دلے میں بھی شاید کوئی نہ کر پاکا تو انہوں نے باشا اللہ بڑے ایسر طریقے سکتا ہے بڑے ایسر طریقے سکتا ہے اس طرح لاہور میں یہ ویڈ سکتے ہیں اسلام آباب میں تھے سب اس طرح کام نہیں ہے بلکہ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کیونکہ اس سطح پر بھی یہ کام جو کیا ہے ہنہوں نے تو یہ ثابت کرتا ہے کہ سوق کا یہ مزہرہ کرتا ہے بہت کچھ خارجس ہے اس علاقے میں اور اس بطلب بجرخان کی سطح پر اتنا بڑا کام کر جانا ان کی ہمت ہے وہ موصلہ ہے اور ایسر طرح اسلام پیش کرتا ہن کو وہ خوبصورت کام کیا ہے ہنہوں نے اور اللہ تعالی ان کے لئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پرزید کیونکہ کامیابی اس سے نوازے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرن نوازی ہے کہ یہ کامیاب ہوئے ہیں اور اتنا بڑا ایمٹ جو ہے انہوں نے ارینج کیا ہے موصلہ بزئی کیا ہے فن ہے تو زندگی ہے اور یہ فن ہے خطان خطان کی خاص طور پر یہ فن اسلامی بیس ہے یہ ہمارا اسلامی بیرسہ ہے قوموں نے ترقی کی ہے تو قلم کی بریات کیا ہے جو قلم سے دور ہوئے ہیں وہ کوئی نیچے گئے ہیں بسوادگی کی طرف گئے ہیں جو قلم کے اس کردار کو زندہ رکھتے ہیں وہ قوم میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں مرشل اللہ میں نے دیکھا ہے مرشل اللہ کافی سارے جو بچے انہوں نے ساتھ دیا تو چیزوں نہیں مرشل اللہ یہ جو براندینا چاہتے ہیں جو لوگ سکھنا چاہتے ہیں جو پشمند ہیں وہ شکنا چاہتے ہیں وہ شکنا چاہتے ہیں وہ بھائی جو آخرہ رہے دینے چاہئے ہیں مرشل اللہ ہماری جو ینگ جینریشن ہے وہ بہت ہمارے سے بھی زیادہ آگے کا سوچ رہے ہیں بہت اچھا ہمیں ان کے قوید رکھے ہوئے ہیں وہ بہت اچھی ہے ان کے بارے میں جو کہ وہ اس کام کو انہوں نے سمال لیا ہے اور انہوں نے سمال لیا ہے اور انہوں نے خاص طور پر اپنا خطے نسطہ لئے گئے جو چند سال پہلے ڈوب رہا تھا آپ پھر سے زندہ کر دیا ہمارے نئی نسل نے اس کو سمال لیا ہے اور ہمیں خوش ہی ہو رہی ہے کہ ہمارے جو بچے جو جوان تسلے کامیابیوں میں کم نام جانتے ہیں اور انہوں نے اپنے وطن سے خطبت کا یہ مظاہرہ کیا ہے کہ اپنے خات کو نسطہ لئے نہوری کو یعنی نہوری نسطہ لئے گئے تحیہ کیا ہے نہ صرف تحیہ کیا ہے بلکہ وہ حملی طور پر بھی وہ اس طرح کی اپنے مقابلوں میں تسلے کامیابی جو حاصل کر رہے ہیں وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اپنے بطن کا خطب نے خطا کیا ہے خطے نسطہ لئے اس کو جا کر رہے ہیں یہ بارے لئے بڑی خوشی اللہ کی باگ ہے والے یہ جو اکیلی گنافی کا سارا انہوں کی ست پرستی نہیں ہے اس کی کیا بچ ہے ایک باگ میں آپ سے یہ ارز کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے قسم اٹھائی ہے جس چیز کی اللہ تعالی نے قسم اٹھائی ہے تو اسی کے متعلق جو ہے وہ اللہ تعالی ہی خود اس کو برکت دیں گے اس کو پیچھے نہیں جانے دیں گے بس اللہ کی طرف اس کو آگے بڑھائیں گے جس چیز کا قرآن کریم اللہ تعالی کا کلام ہے مول وال کلم ہے وہ مہا یا سپور تو کلم کی جب قسم اٹھائی گئی ہے تو پھر علامہ بیل کلم کلم جو ذریعہ ہے کلم ہے تو یہ کبھی پیچھے نہیں جا سکتا وہ خود قدرت اس کا مدد کرنے والی ہے تو یہ کبھی بھی اب یہ جو ہے ہمارا لاہوری نستالیک جو ہے اس کا میں یہ تھوڑا سا شامل کر لوں کہ یہ جو اور لوگ نام رکھ رہے ہیں کہ یہ خلاں چیز کے مجد ہیں یہ خط گلزار ایجادتی ہے یہ پاکستانی خط ایجادتی ہے یہ کچھ نہیں لاہوری نستالیک طریق لیے ہوئے ہیں اس کا نام صدیوں سے پڑا ہے لاہوری خط نستالیک ایک ہمارا اسلوب ہے تو یہ شاہ جہان کے دور سے ایک ہندوستان میں خط جو آیا تھا بابرچ کے ذریعے آیا تھا انہوں نے حیات سے لائے تھے ہمارے لاہور کی جتنے سطح تو ان کو یہ دور سے لے گئے اب تک یہ ایجادتی سمول کے رویت کے عمین ہیں وہاں سے یہ جو ہے حیرت کے لاہور تو لاہور میں صدیوں سے کام ہوا ہے تب جا کس دن آم پڑا ہے لاہور نستالیک اب لاہور ہے تو پاکستان کے لئے یہ قابل فخر بات ہے اب دنیا جانتے ہیں لاہور جیسے دنیا میں اب خط کفی خط جو خط کفی ہے وہ کفا سے منصوب ہے وہ اراکی نہیں ہے بغدادی نہیں ہے خط کفی جو ہے کفی کفا سے ہے وہ مصری نہیں ہے بغدادی نہیں ہے اراکی نہیں ہے کفی ہے اسی طرح ہمارا لاہور نستالیک لاہور سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ صدیوں سے جہاں پر کام ہوا ہے تب جا کے یہ ایک مقام پر پہنچا ہے فصل بہار کے آتے آتے کتنے غریب آچاک ہو گئے تب اس کا نام پڑا ہے آخر میں صرف ایک بات کہنا ہمارے استالیک مطلب خالد جوئی بریسکی صاحب ان کے بہت سے خدمات ہیں ان کے بارے میں آپ اپنے مبارک علماء کچھ میں خالد جوئی صاحب کے بارے میں اتنا پرز کرتا ہوں کہ وہ ایک ادارے کی ایسیت رکھتے ہیں ہمارے استاد بھائی ہیں ہمارے سینئر استاد بھائی ہیں ہم سے پہلے انہوں نے کام سیکھا ہے کام دیا ہے ہم تو ان کے بعد میں آئے ہیں اس میدان میں تو جتنا جتنی خدمات ان کی ہیں ہماری تو اتنی نہیں مستقی کیونکہ وہ پہلے سے خدمات انجام دے رہے ہیں اور ان کی ماشاءاللہ شخصیت بھی ایسی ہے کہ ایک درویش ہے والی اللہ ہے اللہ تعالیٰ ان پر حرم نوازی مزید کریں اور اللہ تعالیٰ برکت دیں ان کے ہاتھ میں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں کیونکہ ہاتھ سے یہ سارا سلسلہ فیض جاری ہے عبر حافظ محمد یوسف صدیبی رحمت اللہ تعالیٰ کا فیض ان کے سلسلیے سے جاری ہے پھر ان کے بعد ہم بھی کچھ جو ہمسو سلسلہ فیض کر رہے ہیں جو ہمسو سلسلہ فیض کر رہے ہیں خدمتہ جام دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عزت دی اور ان کا جو نام ہے وہ کسی چھپا ڈکا نہیں ہے ہم انگلز فکر گزارے کے انہوں نے اپنے کینٹی ٹائم اسے میں ٹائم دیا بہت سی دعاوں کے ساتھ اپنے حس جنشین ارمانی کو اجازت دی جگہا شیعہ مان اللہ اسلام سالوں کے بے یہ کسی چこれ بہت سالوں کے لئے بہت سا لیے